ماشاء اللہ جزاکم اللہ یہ تحافظ مرسد عبداللہ بڑے ہی پیارے احسن انداز میں اللہ کا قرآن سنا رہے تھے قرآن یوں ہی اللہ کا بڑا پیارہ ہے اگر پڑھنے والے کی آواز میں مٹھاس ہو تو میرے قریب بھی کہتے ہیں میرے پروانے قرآن پڑھ میں تیرا قرآن سنتا ہوں حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی پیاری آواز میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام اکثر ان کو اپنے پاس بلاتے اور کہا کرتے ہیں عبی تم قرآن پڑھو میں اللہ کا محبوب تمہارا قرآن سنتا ہوں اس لیے میرے بھائیوں قرآن سننا اور سنانا یہ بڑے عظیم لوگوں کی مثالی ہکہانی ہے ایک بہترین نشانی ہے میں اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت میری مراد حضرت مولانا قاری لکمان محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی یہ ہمارے پاتھ تشریف لے کر آئے ہیں دل کی عطا گہرائیوں سے اہلاں سہلاں مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں آپ جتنے بھی حباب آئے ہیں آپ کا آنا ہمارے سر آنکھوں پر اور یہ بات بجا ہے خطبہ آئیں سامین نہ آئیں تو یہ محفلیں نہیں سچتی اصل پروگرام کی رونک آپ لوگ ہیں اللہ آپ کی زندگیوں میں علم عمل میں اللہ برکت فرمائے میں ایک دو حمدیہ جملے آپ کے سامنے بیان فرما کی اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں آپ کی بیداری مقصود ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے جس کا ایمان ہے مالک کائناس سبڑ کر دنیا کے اندر خالق کو مالک نہیں جو اللہ کی ذات کو مانتا ہے پیار اور محبت سے سبحان اللہ کہیے گا ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا جیسا رب تعالی ہے کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا 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 قملیไہ ایسا 如果 نے شیف اپنی بلاحی اپنے با کارا ہے چیسا اپنے نبی کے دن کر روز سونے نبی کے گنگاتا ہوں جب سے ہوش سنبالا ہے سونے نبی کے گنگاتا ہوں جب سے ہوش سنبالا ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالیٰ ہے کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے دعوتی سخن دینے لگا ہوں آج کے ہمارے معزز مہمان آپ کی بداری مقصود ہے نعرہ تکبیر جو ساتھی بار برامدے میں ہم سے گزارش اندر آ جائیں حافظ منیب صاحب یہ کاری محمد خالد مجاہد حافظ اللہ تعالی یہ ان کے بتیجے ہیں بڑی پیاری آواز میں آپ کو ناتے کلام ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں حافظ منیب صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 پھر کیوں نہ کہندہ جام کہنا پڑے گا کہ رب دا بندہ بن جا بندیاں بندیاں تو نہ ڈریا کر رب دا بندہ بن جا بندیاں بندیاں تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا ہے برمانے اللہ اللہ کرے آ کر اللہ اللہ کرے آ کر اللہ اللہ کرے آ کر اوہ خال کے اوہ مالک سب دا اوہ خال کے اوہ مالک سب دا سب نوری زکیتوں دا جے پتھرہ دے وچ کیڑیں اتائیں روزیاں کی وے پچوں دائیں عصدہ پلہ چھڑ کے پلہ عصدہ پلہ چھڑ کے پلہ غیران دانا پھڑیا کر عصدہ پلہ چھڑ کے پلہ غیران دانا پھڑیا کر پاک نبی دا ہے برمانے اللہ اللہ کرے آ کر اللہ اللہ کرے آ کر اللہ اللہ کرے آ کر اور عصدہ دارنوں بن لے بندیاں عصدہ دارنوں بن لے بندیاں جسد شان نرالی ہے جسد موڑے اتے سجدی سونی کملی کالی ہے جسد موڑے اتے سجدی سونی کملی کالی ہے گانے سننا چھڑ کے تو نہ گانے سننا چھڑ کے تو نہ درود نبی دے پڑیا کر پاک نبی دا ہے فرمانے اللہ 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 کر اللہ اللہ کرے آ کر اب میں اردنات کے چند اشار سنا کی جانتا چاہوں گا سماد فرمائیں نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرِ تیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں کی بدولت عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی بدولت عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں غمِ امت غمِ امت کے تیرے لب پر سوال آیا جو ہجرِ تیبہ میں یاد بن کر خیال آیا عمر کی جرعت پہ جاؤں قربا ہے آج کافر بھی ان سے لارضا عمر کی جرعت پہ جاؤں قربا ہے آج کافر بھی ان سے لارضا عمر کے آنے عمر کے آنے سے کفر پر جو ذوال آیا جو ہجرِ تیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا لاغا کے ماں تھے پیتل خودانے لاغا کے ماں تھے پیتل خودانے لاغا کے ماں تھے پیتل خودانے جو کالے رنگ کا جو کالے رنگ کا غلم تیرا بھی لال آیا کمال آیا جو ہجرِ تیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا اور نبی تو سائم سب ہی ہے آلہ ہے رتبِ سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سب ہی ہے آلہ ہے رتبِ سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں امینہ کا وہ لال آیا کمال آیا جو ہجرِ تیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکرِ ہے پہ مِسَال آیا کمال آیا اسلام علیکم و رحمت اللہ مجھے Pilibas گا نبی مجھے دوسرہ کے بعد خ algo دوسرہ